اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لہور کی مشہور شنواری کڑھائی کی ریسپی بتانے جاری ہوں اور یہ لہور میں اتنی فیمس ہے کہ ہم لہوری ہمارا جب دل کرتا ہے رات کو دس بجے گیارہ بجے ہم اس کو کھانے ضرور جاتے ہیں اور اس کا سیکرٹ کیا ہے آج میں آپ سے وہ شیئر کروں گی لہرمانے رہیم لہور کی مشہور شنواری کڑھائی بنانے کے لیے آپ کو جو بیسک انگریڈینٹس چاہیے اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے بہت ایزی اور بہت سمپل انگریڈینٹس ہے اور اس کا سیکرٹ کیا ہے بہائنڈ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا سب سے پہلے اس کے لیے مجھے چاہیے ون کے جی چکن ٹھیک ہے میرے پاس یہ لیکٹیسز میں ہے آپ خول چکن میں سے بھی آپ ون کے جی چکن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میرے پاس جو ہے میں نے لیے ہیں ون کے جی ٹومیٹوز جتنا آپ کا چکن ہوگا اتنا ہی ٹومیٹوز ہوں گے اس کے اندر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ تین پاؤ ٹومیٹوز لے لیں لیکن بیسک فلیور جو ہے کری کا اس کے اندر کڑھائی کا جو آنا ہے وہ اسی اس کے وجہ سے آنا ہے ٹومیٹوز کی وجہ سے نیکسٹ انگریڈینٹ اس دہ گرین چیلیز یہ 8-9 گرین چیلیز ہے ٹھیک ہے 1 کپ میرے پاس دہی ہے اس کے ساتھ میرے پاس 1 تی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن میں نے گرین چیلیز کیونکہ آئٹ کیا ہوا ہے that's why میں نے اس کی قوانٹیٹی کم رکھی ہے 1 تی سپون سالٹ ہے اکارڈنگ ٹومیٹوز تیسٹ آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں 1 تیبل سپون کے قریب میرے پاس گارلک ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس جو میجر انگریڈینٹ جو ٹویسٹ اینا شنواری کڑھائی کا وہ یہ ہے دیسی گھی ایک کپ کے قریب اراؤنڈ میرے پاس دیسی گھی ہے اگر جی یہ میں نے اپنا دیسی گھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ ہو رہا ہے گرم یہ جا رہا ہے اس کے اندر کارلک یہ وراؤنڈ سے پیش کیا ہوا تھا اگر وہاں دیسی گھیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جما ہوئے ہیں ڈونس مولی ابھی تھوڑ دیر میں سلگ ہوگا ہے اچھا جی یہ ہو گیا ہمارا تھوڑا فرائی اب اس میں ڈال لیں گے پانی یہ گھر ہے ہمارے چمیٹو اس کے اندر ساتھی چھلکیں نکال لیا ہے لیکن آپ چھلکے کے ساتھ بھی ڈالتے ہیں ساتھ بھی ہمارا کیا ہے ساتھ بھی ہمارا کیا ہے اس میں بیٹ چیلی پاوڈر یہ گیا میرا سال یہ ٹوم ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے میرا چکنہ لدہ لدہ ہو گیا اب میں اس کو ڈھکتوں گی پکنے کے لئے تھوڑی دیر جب تک یہ گلتا ہے اس کے اندر یہ ٹوماتر آلموست گلنے پہ ہیں تو میں نے اس کے اندر ڈال دینی ہے دہی ہمارا چکل بھی کرنے والا ہے اور میں اس میں ڈالوں گی ہوڑا سا جنجر اب میں اس کو مکس کروں گی ہماری کڑھائی پہ پانی پوشک ہو گیا ہے تھوڑا سا پانی باکی ہے آپ ہم اس میں ڈالیں گے گرین چلیز چلیز کیوڑن آسم فیور ہم مکس کریں گے پانچ مینٹ کے لئے پانچ مینٹ کے لئے ہم نے اس کے اندر ڈال لگانا ہے پلکل ہلکی آنچ پہ پور مینٹس لگانا ہے پور مینٹس لگا دیں میں فائی مینٹس لگاتی ہوں مزے دار کا فیور آ جاتا ہے گرین چلیز کا آنچ جی ہماری کڑھائی ہو گئی ہے تیار اب ہم ڈالیں گے اس کو ڈانش کریں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اس کو ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ موسیقی نیانی نیانی احمق بیشتیک